السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اوٹو کار دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تویوٹا ہائی ایس کے بارے میں تو آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ گاڑی کیسی ہے اس گاڑی کا ڈیزائن کیسا اس گاڑی میں کون سا انجن ملتا ہے اور کون کون سے فیچرز ملتے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں آج ہم اس گاڑی کے بارے میں بات کریں گے اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل کی ویڈیو پہلی تفہ دیکھیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسے ہی روزانہ آپ کے لئے اوٹو سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں منڈیٹ و فرائیڈے تو چلیئے اچھی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے چینل پہ ایک سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں جس کا نام ہوگا آٹو کار ویکلی تو اس سیریز میں میں آپ کو جو باہر کی لگزری اور سپورٹس گاڑیاں ہیں ان کو ایک ویڈیو بنا کر دوں گا جیسے کہ میں نے ایک دو دن پہلے ابھی ویڈیو اپلوڈ کیا تھا آڈی اے فور پر تو اسی طرح کا ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا ہفتے میں ایک دفعہ تو اس بارے میں آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھے اپنا اپینین بتائیں کہ یہ سیریز اگر میں سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ کو پسند آئے گی کی نہیں تو چلیئے اب بات کر لیتے ہیں ٹویٹا ہائی ایس کے بارے میں دوستو ٹویٹا ہائی ایس ایک میڈ اینجن فرنٹ پیل رائیو یا آل ویل رائیو لائٹ کمرشل ویکل ہے اور یہ اس گاڑی کی فیفت جنریشن ہے جو کہ 2004 میں انٹروڈیوز کرائی گئی تھی اس گاڑی کے پاکستان میں دو بوڈی اسٹائلز آتے ہیں جس میں ایک ہے سٹینڈرڈ اور دوسرا ہے میڈ روف اور اس گاڑی میں سات ویرینٹس آویلیبل ہیں جس میں سٹینڈرڈ اور میڈ روف شامل ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے ایکسٹیریئے ڈیزائن کے بارے میں تو اس گاڑی کا ایکسٹیریئے ڈیزائن آپ اسٹین پر دیکھ سکتے ہیں بلکل باکسی ہے لائک او وین گاڑی کے فرنٹ پر ریکٹینگولر ہیڈ لائٹس دی گئی ہیں اور ریکٹینگولر گریل ڈوال ایر انٹیک کے ساتھ اور گاڑی کے سائٹ پر الیکٹرونکلی پاورڈ سائٹ بھی میررز دی گئے ہیں اور اس گاڑی میں ایلوائی ویلز کسی بھی ویرینٹ میں موجود نہیں ہے گاڑی کے بیک پر دیکھیں تو اس گاڑی میں ورٹیکل ٹیل لائٹس دی گئی ہیں اس کے علاوہ ہائی ماؤنٹڈ بریک لائم بھی دیا گیا ہے جبکہ ریئر وینڈ شیلڈ وائپر کی سہولت موجود نہیں ہے اب چلتنے اس گاڑی کی انٹیئر کی طرف تو اس گاڑی کا انٹیئر بھی ایک وین کے جیسے ہی ہے ڈارک گری پلاسٹک کا استعمال کیا گیا ہے اس گاڑی کے انٹیئر میں اور گاڑی کی سیٹس کو فیبریک میں کور کیا گیا ہے بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کچھ فیچر کے بارے میں تو اس گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ ملتا ہے پاور وینڈوز پاور دور لکس اور سینٹر لکنگ ملتی ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں ائر کنڈیشنر ملتا ہے ٹیکو میٹر ملتا ہے اور سیٹیلائٹ نیوگیشن اور کروز کنٹرول آپشنل ہے اگر آپ یہ لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو الگ سے پیسے دینے پڑیں گے اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کچھ سیفٹی فیچر کے بارے میں تو سیفٹی کے لئے اس گاڑی میں آپ کو ایپی ایس بریکس ملتی ہیں اور اس گاڑی میں دو ائر بیکس ملتے ہیں اس کے علاوہ سیٹ بیلٹس تو ہیں ہی پاکستان میں اس گاڑی میں دو اینجن آپشن مل سکتے ہیں ایک 2.7 لٹر کا پیٹرول اینجن اور دوسرا 3000 سیسی کا ڈیزل اینجن اور اس گاڑی میں آپ کو 5 سپیڈ مینول ٹرانسمیشن بھی ملتی ہے اور 4 سپیڈ آٹومیٹر ٹرانسمیشن کو آپشن بھی آویلیبل ہے بات کی جائے گاڑی کی فیول ایوریج کی تو ایک گاڑی 6 سے 7 کلومیٹر پر لٹر کا ایوریج دے سکتی ہے with the fuel tank capacity of 70 لٹر تو اب بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے پرائس کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس گاڑی کے پاکستان میں 7 ویرینٹس آویلیبل ہیں جس میں سے سب سے لور اینڈ ویرینٹ جو ہے اس کی پرائس ہے کی 41 لاکھ اور جو سب سے ہائر اینڈ ویرینٹ ہے اس کی پرائس ہے کی 56 لاکھ اس کے علاوہ اس گاڑی میں ایک ایمبیلنس بھی آتی ہے تو اس کی پرائس ہے کی 63 لاکھ 50 ہزار تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں میرے اپینین کے بارے میں کہ مجھے یہ گاڑی کیسی لگی اور میں آپ کو یہ گاڑی پریفر کرتا ہوں کے نہیں تو بالکل میں آپ کو یہ گاڑی پریفر کرتا ہوں فیملی کے لیے تو یہ گاڑی آپ لیں گے نہیں کیونکہ فیملی کار تو یہ ہے نہیں لیکن آپ اسے پک اینڈ راپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کو ایک سٹی سے دوسری سٹی تک ٹرائیویل کرنا ہو تو آپ یہ گاڑی استعمال کر سکتے ہیں باقی ایک 15 سٹیٹر گاڑی ہے تو اگر آپ ایک گاڑی اپنے بزنس کے لیے لینا چاہتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کے لیے صحیح ہے ایک سٹی سے دوسری سٹی تک ٹرائیویل کرنے کے لیے آپ اس گاڑی کو ایزر وین استعمال کر سکتے ہیں موسیقی تو دوستو یہی تھا آج کا ویڈیو اس گاڑی کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں اس گاڑی کے بارے میں ساری انفرمیشن مل گئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسی روزانہ آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں اوٹو سے ریلیٹڈ ویڈیوز منڈی وڈو فرائیڈے تو اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے